ناظرین پروگرام خیال اور سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے مجھ سے کئی طلبانے سٹیوڈنٹس نے اور اساتزہ نے یہ سوال پوچھا ہے اس کی وضاحت کے لیے مجھے کچھ مثالیں دینی پڑیں گی سب سے پہلے چین سے ایک مثال لیتے ہیں ایک شہنشاہ سے اس شہنشاہ کو اپنے لیے ایک جاننشین چاہیے تھا اور اس نے اپنا جاننشین ڈھونڈنے کے لیے ایک بڑا ہی عجیب طریقہ اپنایا جو لوگ بھی اس کا جاننشین بننے کے خواہش من تھے اس نے سب کو بلایا اور سب کو ایک ایک بیج دیا اور کہا کہ یہ بیج لے جاؤ اسے گملے میں لگاؤ اور تین ماہ کے بعد میرے پاس واپس آنا میں آپ لوگوں کے پودے دیکھ کر فیصلہ کروں گا کہ میرا جاننشین میرا وارث کون بتا ہے دوستو تین ماہ گزر گئے لوگ اس کے پاس واپس آئے خوبصورت گملے بڑے پیارے پیارے سرسپس پودے لیکن ان میں سے ایک لڑکا ایسا تھا جس کا گملہ تو ٹھیک تھا مٹی بھی تھی اس میں لیکن پودا کوئی نہیں تھا بادشاہ نے پوچھا بھئی کیوں تمہارے گملے کا پودا کہاں ہے اس نے کہا حضورے والا میں نے بیج بویا مٹی بھی اچھی استعمال کی پانی بھی دیا اور اس بات کی یقین دہانی بھی کی کہ پودے کو دھوپ بھی ملے اور چھاؤں بھی ملے میں نے سب کچھ کیا لیکن پودا نہیں ہوگا بادشاہ نے مسکر آ کر کہا کہ یہی میرا جاننشین ہے لیکن سب لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے تو کہا تھا کہ میں پودا دیکھ کر فیصلہ کروں گا بادشاہ نے کہا کہ آپ سب لوگوں کو بیج دینے سے پہلے میں نے سب بھیجوں کو کئی گھنٹوں تک کھولتے ہوئے پانی میں اُبالا تھا اور اس بات کی یقین دہانی کی تھی کہ کوئی بھی بیج اُگنے کے قابل نہ رہے اور پھر میں نے اسے ماہرین سے چیک کروا کے آپ سب کو دیا میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ لوگ کتنے ایماندار ہیں میں اپنی سلطنت کا وارث ایک ایماندار شخص کو بنانا چاہتا تھا دوستو یہ بات ایمانداری سے تھوڑا سا آگے کی ہے لوگوں کے سامنے تو بہت سارے لوگ ایماندار ہو جاتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اس وقت بھی ایماندار ہو جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا ایسی ایمانداری کو انگلش میں کہتے ہیں انٹیگریٹی جی مجھ سے یہی سوال کیا گیا تھا کہ لفظ انٹیگریٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کریں کہ جب آپ اس وقت ایماندار ہوتے ہیں جب کوئی آپ کو دیکھ نہیں رہا ہوتا جب آپ کسی پڑی پوزیشن کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ سچ بول دیتے ہیں نقصان اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن ایمانداری اور سچ کا دامن نہیں چھوڑتے اس چیز کو انٹیگریٹی کہتے ہیں لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی اس کا جرت سے بھی تعلق ہے اور وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ایک پاسٹر ہے نکی گمبل وہ پہلے وکیل ہوا کرتے تھے وہ اپنے پرانے زمانے کی ایک بات بتاتے ہیں کہ وہ وکیلوں کی ایک کمپنی میں کام کر رہے تھے ایک فرم میں کام کر رہے تھے لاو فرم میں کام کر رہے تھے تو ایسا ہوا کہ وہاں پہ ایک نوجوان وکیل تھا لیکن جو کمپنی کا باس بڑا وکیل تھا وہ بڑا سخت مزاج تھا تو ایک دن یہ نوجوان وکیل اور اس کا باس جو ہیں وہ دونوں کام کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی اور یہ نوجوان وکیل فون اٹینڈ کرنے کے لیے آگے بڑھا اور جب وہ فون کی طرف جا رہا تھا تو اس کے باس نے کہا کہ اگر کوئی میرا پوچھے تو کہنا کہ میں یہاں پر نہیں ہوں نوجوان وکیل نے فون اٹھایا اور ایسا ہوا کہ دوسری طرف سے کسی نے پوچھ لیا کہ تمہارا باس کدھر ہے تو اس نے کہا کہ میرا باس یہی ہے اور پھر اس نے اپنے باس کو کہا کہ یہ لیں فون سنیں باس کو بہت زیادہ غصہ آیا اس نے جلدی جلدی میں فون سنا اور وہ اس اپنی ینگ وکیل پر برسنا چاہتا تھا غصہ کرنا چاہتا تھا لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا نوجوان وکیل نے کہا کہ باس میں آپ کی خاطر یا آپ کے کہنے پر کسی سے جھوٹ نہیں بول سکتا میں کبھی ایسا نہیں کروں گا اور میں کبھی آپ کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولوں گا باس نے سوچا کہ جو بندہ اپنی جاب کی پرواہ نہیں کرتا سچ اور ایمانداری کی خاطر اور جو مجھے کہتا ہے کہ وہ میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولے گا تو وہ واقعی ایسا کرے گا جی دوستو اس وکیل کو اور اچھی پوزیشن دی گئے اس نے اپنے باس کے لیے کئی اور پروجیکٹس پر کام کیا جی ہاں تو دوسری کہانی سے ہم اس بات پر پہنچتے ہیں کہ جب آپ سچ کے لیے جرت کا مظہرہ کرتے ہیں اپنی پرواہ نہیں کرتے تو پہلی کہانی سے اس میں بھی یہ ہیا کہ اپنی پوزیشن کی پرواہ نہیں کی گئی جب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تب ہی ایمانداری کا مظہرہ کیا گیا دوسری کہانی میں جرت کا مظہرہ کیا گیا اور سچ کی خاطر سٹینڈ لیا گیا یہ تو ہے انٹیگریٹی کی ایک ڈیفینیشن انٹیگریٹی کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے جو کہ اسی کا حصہ ہے کہ آپ نے اندر یونائٹڈ ہونا میں اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہ ہو یعنی کہ اگر آپ زندگی میں کوئی اچھا اصول اپناتے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کہتے کہ اوہ نہیں میں اکثر تو ایسا ہی کرتا ہوں بس آج ہی میں نے میں نے سگریٹ چھوڑ دی ہے میں نے سگریٹی پی نہیں ہاں لیکن اگر کوئی اور مجھے پلا دے گا تو وہ الادہ بات ہے میں خود خرید کے نہیں پیوں گا میں آپ کو مثال دیتا ہوں امریکہ کے ایک سٹور گوڈویل کی وہاں پہ ایک غریب خاتون کام کرتی تھی اور ان کا اصول تھا زندگی میں کہ چوری نہیں کرنی اور جو چیز ان کی نہیں ہے وہ انہیں انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھنی اور یہ سچی کہانی ہے ایسا ہوا کہ وہ گوڈویل سٹور میں کپڑوں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی وہاں پہ کپڑے ڈونیٹ ہوتے تھے گوڈویل امریکہ کا وہ سٹور ہے جہاں پہ آپ کو یوزڈ کپڑے مل جاتے ہیں فرنیچر مل جاتے ہیں جوتے تصاویر ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ کپڑوں کے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتی تھی تو وہ جب کپڑے ڈونیشن میں آتے تھے تو وہ بیگز کھولتی تھی ایک دن انہوں نے ایک بیگ کھولا تو وہاں پہ ایک بہت بڑا لفافہ برامد ہوا اور جب انہوں نے لفافہ کھولا تو اس میں سو سو ڈالر کے کئی نوٹ تھے تقریباً بیالیس ہزار دوستو اس خاتون نے وہ سارے پیسے اپنے منیجر کو دے دیئے یہ ان کی ایک سال کی تنقاہ سے بھی زیادہ تھا انہوں نے زدگی میں یہ کمیٹمنٹ کی تھی اپنے ساتھ کہ میں جو چیز میری نہیں ہے وہ کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی اب کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی نہیں دیکھ رہا یعنی کہ جو ان کے اندر کا فیصلہ تھا وہ ہی انہوں نے عملن بھی کیا کہ یہ نہیں کہ اچھا کوئی نہیں دیکھ رہا میں نے کونسا کسی سے مانگے ہیں میں نے کونسا چوری کیا ہے یہ تو پیسے خدا نے میری جھولی میں ڈال دیئے ہیں ایسے بہانے انہوں نے نہیں گھڑے یا تلاش کیے بلکہ جو وہ اندر اپنے اندر فیل کرتی تھی وہ ہی سامنے ان کی پریکٹیکل لائف میں ہوتا تھا ان کے کالو فیل میں تضاد نہیں تھا جی ہاں انٹیگریٹی کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے دوستو بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آنیسٹی اور انٹیگریٹی میں تھوڑا سا فرق سمجھا دیں یا انٹیگریٹی کی تھوڑی ڈیفینیشن کر دیں اور دوستو یہ میں نے اپنے ان دوستوں کے یہ کی ہے جو اسادسہ ہیں اور جن سٹیڈنٹس نے اور دوستوں نے سوال کیا تھا پروگرام کا اختتام کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لاہور میں تاریخ اقلیت ایک کتاب چھپی ہے ایمانمیل یوسف صاحب نے لکھی ہے اس میں مسیحی مشاہیر جو ہیں ان کے انٹرویوز جو ہیں موجود ہیں اور وہ ایک اور کتاب بھی اس طرح لکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور مسیحی ورسا جو ہے جو مسیحی مشاہیر ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی زندگی کو ان کے کاموں کو وہ محفوظ کرنا چاہتے ہیں جی دوستو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کے ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی حاسم خنم موسیقی